اسلام علیکم فرنڈز میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اونٹیریو نے منیٹوبا نے سسکیچون نے اور پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ نے اپنا جو پر آور جو ویج ہے منیموم ویج اس کو ریوائز کر دیا ہے اور آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا عام لوگوں کی زندگی پر اور اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہویا ہے کہ آپ نے بڑے ہی شہروں میں اونٹیریو میں ٹورانٹو میں یا وینکوور میں برٹیش کلمیا میں آنا ہے تو آپ کیا ایسی ٹیکنیکس استعمال کریں کیا ایسی ٹپس ہیں جسے آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے ان بڑے شہروں میں بھی گزار سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہوں اجمل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چیرل ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل کا وڈن بھی دبانا نہ بھولیں فرم فرسٹ آف اکتوبر ٹونٹی ٹونٹی فور انٹیریو پرنس ایڈوارڈ آئی لینڈ منیٹوبا اور سسکیچور نے اپنا جو پر آور منیمم ڈیلی ویج ہے ریوائز کر دی ہے انٹیریو نے سولہ ڈالر پچپن سنٹ سے سترہ ڈالر بیس سنٹ کے قریب تقریباً اپنی پر آور منیمم بیج کر دی ہے یعنی کہ کسی بھی عام آدمی آرڈ جوب میں کام کرنے والے بندے کو اب منیمم سترہ ڈالر اور بیس سنٹ اگر وہ انٹیریو میں کام کر رہا ہے تو ضرور ملیں گے دیکھنے میں تو یہ بڑا اچھا اضافہ ہے لیکن اگر ہم اس کا باریک بینی سے انیلسز کریں تو یہ اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف ہے ان بڑے شہروں میں جس طرح مہنگائی ہوئی ہے پچھلے دو سالوں میں خاص کر ٹورنٹو میں یا انٹیریو کی بات کرتے ہیں یا برٹش کلم یا منکوبر کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت حد تک الارمنگ ہے اور کافی ساری باتیں اس حوالے سے آ رہی ہیں کافی سارے لوگوں کو وہاں پہ بڑے سنگین قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص کر وہ لوگ جو کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں خاص کر فیمیلز اس کے حوالے سے کافی رپورٹس بھی آ رہی ہیں اور خاص کر وہ لوگ جو کہ نئے آتے ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں کیونکہ کاؤسٹ آف لیونگ ان کی رینج سے بہت باہر ہوتی ہے اور پھر ان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو کبھی بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تو بعض وقت وہ بھی کام کرنے پڑتے ہیں تو اس وقت جو میں آپ کو کچھ انیلسیس دیتا ہوں ٹورنٹوں کے کچھ سٹیٹسکس میرے پاس ہیں خاص کا ٹورنٹوں کی میں بات کرتا ہوں تو ایوریج رنٹ جو ون پرسن ون بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے اس کا تقریبا چوبیس سو باون روپے 2452 کینیڈیا ڈالر پر منت رنٹ جا رہا ہے ون بیڈ روم اپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں ٹورنٹوں میں اور یہ مین ٹورنٹوں کی بات کر رہا ہوں کاؤسٹ آف گراسریز جو ہیں وہ تقریبا 526 پر پرسن ہے ٹورنٹوں میں پر پرسن پر منت کی بات کر رہا ہوں یوٹلیٹیز جس میں الیکٹریسٹی ہیٹنگ کولنگ اور وارٹر آ جاتی ہے تقریبا ایک سو ساٹھ ڈالر 160 ڈالر ہیں فون کے پلانز جو ہیں وہ 56 ڈالر ہیں تقریبا پر منت 56 ڈالر کا خرچہ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ تقریبا 70 ڈالر کا پڑھ جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن پر ٹرپ جو ہے وہ 3 ڈالر 70 سنٹ کے قریب قریب ہے اور اگر آپ پاس لیتے ہیں تو 143 ڈالر پر منت پڑھ جاتا ہے تو جو کاؤسٹ پر منت پڑھتی ہے پر پرسن کو ٹورنٹوں میں تقریبا وہ 3400 کینیڈین ڈالرز پڑھتی ہے جو کہ بڑی اچھی خاصی ہے یہ میں ایک بندے کی بات کروں اب اگر آپ ایوریج انکم لگائیں اور 17 ڈالر 20 سنٹ لگائیں ایک ایسے بندے کو جو کہیں نیو کمر ہے اور اس کو انہیں اور جاب کرنی ہے اپنے سروائیول کے لیے تو اگر وہ پانچ دن کام کرتا ہے تو تقریبا وہ مہینے میں 2800 ڈالر کمائے گا جو کہ تقریبا 600 ڈالر کم ہوگا جو اس کا خرچہ ہے پھر بتا رہوں یعنی کہ اگر وہ پورا مہینہ کمائے گا پانچ دن کام کرے گا تو تقریبا اس کو 600 اپنی جیپ سے ڈالنے پڑیں گے اگر وہ ٹورنٹوں میں رہتا ہے تو اور یہ سٹیڈسٹکس کینیڈا کے سٹیڈس ہیں میرے اپنے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ 6 دن کام کرتا ہے تو تقریبا 3200 یا 3200 کینیڈین ڈالر اس کا خرچہ ہوگا اور 200 ڈالر اس کو اپنی جیپ سے ڈالنے پڑیں گے اور اگر وہ ساڑھے 6 دن کام کرتا ہے یا ایکسٹرا آورز لگاتا ہے تو پھر اس کا ایکسپنس میٹ ہو سکتا ہے لیکن بڑا مشکل ہوگا ایک اکیلے بندے کا بڑے شہر میں خاص کا ٹورنٹو جیسے شہر میں سروائیو کرنا اگر وہ اور جابز میں کام کرتا ہے اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا چھوٹے سے صوبوں کی نسبت یہ میں بتا رہا ہوں ریٹ ریوائز ہونے کے بعد ریٹ ریوائز ہونے سے پہلے آورلی ویج ریوائز ریوائز ہونے سے پہلے اس سے بھی بری کنڈیشن تھی یہ میں آج کی ڈیٹ کے آپ کو سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں اب اس میں ٹپس کیا ہیں اگر آپ یہ ٹپس اڈاپٹ کرتے ہیں چھوٹے شہر ہیں کینیڈا کے ویدن کینیڈا اگر وہ ان کا مقابلہ کسی چھوٹے شہر کے ساتھ کسی بھی شہر کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ زیادتی کرتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ مہنگے شہر ہیں تو یہاں پہ اگر آپ نے رہنا ہے آپ نے وینکوور میں رہنا ہو یا ٹورنٹو میں رہنا ہو تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ یا تو آپ شیرڈ اکومیڈیشن میں رہیں پھر وہ ون بیڈ اپارٹمنٹ والا یا ون بیڈ بیسمنٹ والا آپ خواب نکال دیں زین سے اور انیشلی آپ شیرڈ اکیلے ہیں تو شیرڈ اپارٹمنٹ میں رہیں یا شیرڈ اکومیڈیشن میں رہیں اس سے آپ کے جو مین جو ڈنٹ پڑ رہا ہے وہ اکومیڈیشن کا ہے رینٹ کا ہے اگر وہ آپ کم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا اچھا گزارہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ آپ پیسے بھی بچا سکتے ہیں اس سے نہ اگرہ فیملی کے ساتھ آتے ہیں نئے آتے ہیں ٹورنٹو میں یا ونکوور میں تو کوشش کریں بیسمنٹ میں رہیں یا کوشش کریں کہ اپارٹمنٹ میں رہیں تو اس میں گو کے ایشن لوگوں کے لیے اپارٹمنٹ میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن پیسے بچانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ گروسریز میں یہاں پر سیلز لگتی رہتی ہیں سیلز دیکھتے رہے ہیں گوشت پر سیلز کہاں پہ آئی ہے چافلوں پر سیل کہاں پہ آئی ہے ہاتے پر بعض وقت سیل لگتی ہے بعض وقت مختلف ایونٹس پر سیل لگی ہوتی ہے تو گروسری کی شاپنگ وہ وہاں سے کریں جہاں پہ سیلز لگی ہوئی ہو وہاں پہ پیسے بچے بچ سکتے ہیں منیمم لیسٹ ایکسپنسیف فون رکھیں فون کا پلان رکھیں اور ساتھ میں تینوں چیزوں کو انٹرنیٹ بھی سستہ ترین لیں پیکج بھی جو بھی سستہ ترین مارکیٹ میں اویلیبل ہو تقریباً انیس بیس کر کے سارے ایک جیسی ہیں خالی بڑی کمپنیاں وہ اپنے نام کا زیادہ چارج کر رہی ہوتی ہیں سروس ان کی ایویسی یہ بس اچھا اس کے علاوہ کوشش کریں کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کی بجائے پیدل چلیں جہاں تک ممکن ہو سکے اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو جو رائیڈ شیئر ہے وہ کم سے کم استعمال کرنی پڑے تو آپ کے لئے بہتر ہے یعنی کوشش کریں کہ رائیڈ شیئر کو ریپلیس کر سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو ریپلیس کر سکتے ہیں آپ واک کے ساتھ یا پیدل چلنے کے ساتھ تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے یہ وہ ٹپس ہیں جو آپ کو نئے آنے والوں کو اور جو اٹریشن سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو اگر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا اور وہ ان کا سروائیول بڑے شیئروں میں بھی ہو سکتا ہے نہیں تو چھوٹے شیئروں کی طرف اور نہ روک کریں چھوٹے شیئروں میں سروائیول میں آپ کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ایکسٹرا بچ جاتا ہے جس میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں آپ کو سروائیول کے لیے بارہ تیرہ گھنٹے روز کے نہیں لگانے پڑتے چھوٹے شیئروں میں سروائیول آپ کا ہو سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکی